السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم نحبت ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی ستری ویسل لی امری وحلو الاغتت من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء آمین آج ہم تختی نمبر ٹین کے بعد ٹیلیون ہم لوگوں نے کل پڑی تھی اس کا پارٹ ون ہم نے پڑا تھا آج ہم پارٹ ٹو پڑیں گے انشاءاللہ اس میں ہم نے سارے رولز اپلائی کیے تھے اور روانی بھی آج بھی ہم انشاءاللہ اسی کے پریکٹس کریں گے یہ جو تختی نمبر ٹیلیون یہ آپ کے لیے ایک پریکٹس کے لیے رکھی ہوئی ہے تک کہ جب آپ نیکسٹ قرام جیت پڑیں تو اس میں آپ کو روانی میں اور رول اپلائی کرنے میں مشکل نہ ہوتا روانی کہتے ہیں جتنے آپ فوکس کریں گے جتنے آپ اچھے سے مہارج اپلائی کریں گے اور رولز کا حیار رکھیں گے انشاءاللہ بیسٹ ہوگی چلیں ہم لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے پہلے آپ نے لمح سانس کہنے ہیں یہاں پہ کاف پہ کلکلہ بھی ہو رہا ہے اور اس کو پور بھی بڑھیں گے اب یہدی یہیہا کو جو ہے نا اس میں ہا کی واز ٹھنڈی سانس کی واز نہیں آئے گی کیونکہ یہ آخری خلق سے ادا ہوتا ہے اس میں بھاری سانس کی واز آئے گی یہدی یوہنی الکوات ام ہیل ایکو رو ایکو رو ٹھیک ہے علیف کے اوپر ساکین آرہا ہے تو اگر علیف کے اوپر ساکین آرہا ہے تو اس کو تو جھڑکا دیں گے ایکو رو ایکو ٹھیک ہے اب دیکھیں کاف پہ کلکلہ ہو رہا ہے میرا آپ کو فتا ہے تھا پانچ حروف ہیں اور اس کا مجموعہ کہا ہے خطب جد سوری تو کاف پہ کلکلہ ہو رہا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے ایکو ایکو کاف پہ چٹکا آرہا ہے اور اس میں آواز ریفلیکٹ ہو رہی ہے مطلب آواز ٹکرا کر واپس آرہی ہے ایکو ایکو دیکھیں اور کاف کو پور بھی کرنا ہے آگے نیکس پڑھتے ہیں لیکن جب وقف کریں گے تو جیم کی سبر کو ساکن کر دیں گے آپ یہ دیکھیں نیکس سیکنڈ ورڈ پہ فان سواب نون سیکنڈ کے بعد سواد آرہا ہے تو یہاں پر گھنہ ہوگا ٹیک ہے فان سواب سواب با پہ کلکلہ نیکس جس طرح ایک ایک ورڈ کو میں واضح کروں اس طرح آپ نے خود سے پڑھنا اور خود کو آپ نے خود کو خود ہی پڑھانا ہے کہ اس پہ یہ رول ہو رہا ہے اس پہ یہ رول ہو رہا ہے اس کو ایسے پڑھیں گے جب آپ خود کو خود ہی سکھائیں گے تو پھر آپ جلدی سیکھیں گے یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پاڑے ہیں بس ایک ٹائم پورا کھا رہے ہیں آپ نہیں جتنا آپ اپنے لیسن کو ٹائم دیں گے اتنا ہی آپ کی اچھی تجویت ہوگی جو میں آپ کو بتائیں ہیں طریقے سب سے پہلے مہارج کا حیاء رکھنا ہے رولز کا حیاء رکھنا ہے وقف کرنا ہے ٹھیک ہے روانی کے بعد وقف ہی کرنا ہے وقف کی بھی آپ نے ٹھیک ہے اب تنوین ہے تو اس کو ایک زبر میں چینج کر دیں گے گولتا جو ہے نا اس لیس میں بتایا گولتا پہ تنوین آئے گی تو اس کو ٹوٹ لی ہم نے ساکر میں چینج کے سمپل ہاں میں چینج کر دینا ٹھیک ہے اور تنوین میں تنوین علیف کے ساتھ آ رہی ہے تو ہم نے ایک علیف سوری ایک ہم لوگوں نے زبر کر دی نہیں زبر و زیر و پیشو ٹھیک ہے اگر تنوین کے ساتھ علیف آ رہا ہے تو ہم نے اس کو ایک کر دینا ہے اور جسنا میں نے آپ کو پیچھے بتایا ہے ابھی اب جسنا سیکنڈ ایک ہے آخروج اب یہاں بھی آخروج پہ میں کر رہی ہوں وقف کر رہی ہوں تو میں نے جیم پہ ایک ہی حرکت ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے بس یہ دو تین حالتیں ایسی جس میں آپ نے وقف کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا آپ نے ایسی کرنا ہے آگے بڑھتے ہیں اب یہاں بھی یہ جو لائنہ اس میں آپ نے بہت ہی آ رکھنا ہے کہ آپ کی حرکات نہ مینہ ہو روانی میں بے شک نہ بھی اس میں پڑھیں کیونکہ اس میں سارے زبر آ رہے تو اس کو ایک ایک ورڈ کر کے پڑھ لیں لیکن ایک سانس میں پڑھنا ہے روانی میں ہی پڑھنا ہے جس ہمیں نے پڑھا ہے نیکسٹ بھی ایسی پڑھیں گے پہلے میں ایک ورڈ پڑھتی ہوں پھر اس کو میں ساکن کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں سیکنڈ پہ نون ساکن کے بعد شین اور میں نے کوتایا تھا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد غنا اپنے ایک کلیف کے برابر کرنا ہے ایک کلیف کی مقدار کیا ہے اتنی مقدار جتنی مٹھی بانکہ کہ آپ کھولتے ہیں اتنا سا ٹائم لگتا ہے اتنی مقدار ہے اس کو میں نے وقت کیا آگے ہیں اب کافر ہم نے وقت کیا ہے اس کو ساکن میں چینج کے تصفے کل کل آگا تا عریفو او قسیمو یوبدیو یونفخو یونفخ یونفخ خاکو ساکن کر دیا ہے یا قالیبو یو اسویسو ساکولت حشیروات سا پہ سیٹی کی باز نہیں آئے گی سوٹی حد اوشیطات نوشیروات نوصیبت اثورنا نانکنا اثورنا اونا ایسے بھی نچھوڑنا تا پہ دو رول ہو رہے ہیں مستالیہ بھی ہے اور کل کلا بھی ہو رہے ہیں حروف مستالیہ مطلب پور حروف میں سے ہے فاروغت فاروغت ٹھیک ہے چلیں آج آپ لیسن اتنا ہی ہے جزاکم اللہ حیرن کسیرہ سبحانہ ربی کا ربی لزاتی امہ یاسبون والسلام علی المرسلین والحمد للہ ربی لعالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ